آج میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں لیہ اور توساپل بنانے کا مٹیریل جاتا رہا ہے اور انجینئرز کام کرتے ہیں یہ وہ فیکٹری ہے جہاں اس نے بنایا ہوا تھا یہ سسٹم اور آپ جو کہ پانی کی وجہ سے پانی آیا پانی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سارے گڑے اور سارا پانی پانی ہے یہ آبادی کے اندر تو پانی کے وجہ سے آپ سب ان کا جو مشینری ہے وہ اس گیراؤنڈ کے اندر وہ پابند ہے کھڑی ہوئی ہے کام تو مکمل ہو گیا ہے اب کچھ تھوڑا سا باقی کام تھا جو کہ اس نے وہ روڈز نکالنے دی ان تو مکمل ہو گئی ہے روڈز بنانے تھے روڈو کے لیے کچھ جگہ تھی تو پانی آ گیا اسے پانی کے بعد فوراں تو وہ کریں گے تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا یہ جگہ جو سامنے یہ ان کے مشینری یہ یہ سارا سامان جو ہے یہ الحمدللہ یہ پل کے لیے کام وہاں کرتے تھے اور ماشاءاللہ کام بھی بہت اچھا ہوا ہے بہت پیارا کام ہوا ہے چینہ دوستی سلام ہم چینہ دوستی کو سلام کرتے ہیں ہم چینہ دوستی کے حق میں ہیں ہمارے دوست ہیں چینیز تو بہت اچھا بہت پیارا پل بنا ہے لیکن پھر پانی کی یہ پھر مجبوری تھی یہ پانی آ گیا جس کی وجہ سے اب یہ مشینری یہاں ہے اور کچھ روڈوں جب روڈ بنائیں گے تو پھر یہ کام کریں گے اور کچھ خوشکی بھی ہو جائے تاکہ میں نے آپ کو پہلی نیکسٹ ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ پل کے ساتھ ساتھ جو وہ ٹوٹا ہوا تھا پتھر تھے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا تو جب یہ خوشکی ہوگی تو پھر یہ روڈ کا کام شروع ہوگا تو یہ بڑی مزہدار جگہ اور ما شاء اللہ یہاں دیکھو سفزہ گنہ یہاں فیٹری اور یہاں پانی یہاں بھیڑیں یہ کلچر دیکھیں دیاد کا کلچر کیونکہ جنگل میں ہے منگل تیرا یہ جنگل کے انگر اندر منگل بنا ہوا ہے تو سامنے جو روڈ ہیں یہ ایک جگہ ہے تو یہاں پہ ما شاء اللہ اس دوسری طرف دکانے ہی دکانے ہیں اس محلے کے اندر جہاں یہ عبادی تھی تھوڑی سی اس کے اندر اب دکانے ہیں رون کے لگی ہوئے ہیں شہر بنا ہوا ہے تو صرف صرف اس پل کی وجہ سے یہ اس علاقے کا بہت پیارا پروگرم ہے والد اسلام بیٹا تو یہاں کا کلچر دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے جا رہا ہے سیکل گو پر تو یہاں کی تہذیب و تربیت بھی بہت اچھی ہے تو بچہ گزرتے ہو کہنے لگا اسلام علیکم تو اس نے سلام پیش کیا تو یہاں کا یہ بہت پیارا کلچر ہے ہمارے لئے کے ثقافت بہت پیاری ہے بہت اچھی ہے تو محبتیں بانتے رہیے گا تو میں نے آپ کو یہ آج تھوڑا سا یہ کلپ سے بھی دکھا دیا پانی کا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بھائی سادہ سلامت ہے